آج چار سال ہو گئے میں اپنے گھر نہیں گیا ماں باپ بہن بائی سے نہیں ملا میں نے دوست بھی چھوڑ دیئے تھے محبت میں بے وفائی کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں نے تنہیوں میں خود کو قید کر لیا آج سے دو سال پہلے آئے تھے میرے گھر والے مجھے ڈھونتے دو سال پہلے میرے گھر کے باہر میری امی مجھے بہت زور لگا رہی تھی کہ واپس چلو تمہارے بھائی کی شادی ہے اور میرے بھائی نے بھی میرے بڑی منت کی کہ چلو گھر تمہارے بغیر گھر سونا سونا ہے شاید اس وقت میرے احساسات ختم ہو گئے تھے میرا دل اندر سے پتھر بن گیا تھا آج ایک بات بتاؤ آج مجھ سے یہ درد پرداشت نہیں ہو رہا مجھے سب گھر والے یاد آ رہے ہیں میرا بھائی میرے لئے جان گربان کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا مجھے کوئی اگر چھوٹا تھا تو میرا بھائی اسے چاند تک مارنے کی دھمکی دیتا تھا میری بہن جب مجھے اداس دیکھتی تھی تو مجھے میرے مند پسند کھانے بنا کر دیا گرتی تھی میرے ابو جب باہر سے سب کے لئے کچھ لے کر آتے تھے تو میرے لئے سپیشل کچھ نہ کچھ الگ سے لے کر اپنی جیب میں رکھے گرتے تھے اور وہ ہمیشہ کہا کر دیتے یہ میرا بیٹا سب سے خوبصورت ہے یہ سیم ٹو سیم میرے جیسا ہے میری بھابی بھی گھر میں ہنگی جن کو کیا پتا میرے بارے میں کسی نے کچھ بتایا ہوگا یا نہیں کیا بتا وہ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا ہوں پچھلے دو سال سے نہ مجھے ان کا بتا ہے اور نہ ان لوگوں کو میرا بتا ہے لیکن آج مجھے اپنے بہت ہی آدھار ہیں میں اپنے گھر والوں سے بس اتنا ہی کہوں گا حالات کبھی بھی میرے اپنے نہیں رہے بس شاید زندگی اب بیکار گئی میں نے جو بھی کیا اچھا نہیں گیا میری آپ سب سے درخواست دے کے مجھے معاف کر دیجئے گا اور مجھے اچھا الفاظ میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ